اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم علی اصر فرام چینل سمپلیفائے سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے لازٹ ٹائم الیکٹرک فیلڈ کو بہت ڈیڈیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک الیکٹرک فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز سٹوڈنٹس جب ہم الیکٹرک فیلڈ کو اتنی ڈیڈیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں تو پھر الیکٹرک فیلڈ لائنز کو پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے اور الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں یہ سب دیکھیں گے ہم آج کے لیکچر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو پتا ہے ہم الیکٹرک فیلڈ کو دیکھ نہیں سکتے الیکٹرک فیلڈ ایک ایمیجنری سرفیس ہوتی ہے جس کو ہمیں جسٹ ویولائز کرنا پڑتا ہے لیکن ہم جب بھی الیکٹرک فیلڈ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں الیکٹرک فیلڈ کو ڈراغ کرنا پڑتا ہے اب الیکٹرک فیلڈ کو ڈراغ کرنے کے دو میتھڈ آپ پہلے سے پڑھ جکے ہیں جس میں پہلا میتھڈ یہ ہے کہ لیٹس میرے پاس ایک پوزیٹیو چارج ہے تو اس پوزیٹیو چارج کے اراؤنڈ سپیس میں ایک خاص فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے اور اس فیلڈ میں اگر آپ کوئی ٹیسٹ چارج لے کے آئیں گے تو یہ پوزیٹیو چارج اس ٹیسٹ چارج کو رپیل کر دے گا اس فیلڈ کو کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اب یہاں سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے الیکٹرک فیلڈ کی پریزنس کا پتہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ سٹرونگ ہوگی یا پھر اس پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ سٹرونگ ہوگی تو آپ نہیں بتا سکیں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ ایسا کوئی ٹرک نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے یہ بتا سکیں کہ الیکٹرک فیلڈ کہاں پہ سٹرونگ ہے اور کہاں پہ ویک ہے تو اس پرابلم کو اوورکم کرنے کے لیے ہم الیکٹرک فیلڈ کو ڈرا کرنے کا دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں اور وہ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کو ڈارٹس کے ذریعے سے ڈرا کر دینا اب اس میتھڈ میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے پہلی بات یہ کہ الیکٹرک فیلڈ کی پریزنس کا پتہ چلتا ہے جہاں تک ڈارٹس ہیں وہاں تک الیکٹرک فیلڈ موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو الیکٹرک فیلڈ کے مگنیچوڈ کا بھی پتہ چلتا ہے آپ کو الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سے پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ سٹرونگ ہے اور کون سے پوائنٹ پر الیکٹرک فیلڈ ویک ہے کیسے جس جگہ پہ ڈارٹس کی ڈینسٹی زیادہ ہے جہاں پہ ڈارٹس زیادہ ہیں وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ سٹرونگ ہوگی الیکٹرک فیلڈ کا مگنیچوڈ زیادہ ہوگا اور جہاں پہ یہ ڈارٹس ایک دوسرے سے زیادہ ڈسٹنس پر ہیں وہاں پہ electric field کی intensity کم ہوتی ہے اور وہاں پہ electric field کا magnitude کم ہوتا ہے لیکن اس method میں بھی ایک problem ہے اور وہ problem یہ ہے کہ electric field intensity ایک vector quantity ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ vector quantity کے لیے صرف اتنی بات کر دینا کہ وہ موجود ہے یا اس کا اتنا magnitude ہے یہ کافی نہیں ہوتا electric field intensity کو complete define کرنے کے لیے آپ کو electric field intensity کی direction بھی بتانی پڑے گی اب یہاں سے آپ کو direction کا نہیں پتا چلتا اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اس point پر electric field intensity کی direction کیا ہوگی تو آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ ایک dot کے ذریعے سے ہم کبھی بھی direction کو define نہیں کر سکتے ہم direction نہیں بتا سکتے تو اس problem کو پھر overcome کرنے کے لیے ہم تیسرا method دیکھتے ہیں اور وہ method ہے electric field کو lines کے ذریعے سے draw کرنا اور یہ ہی ہمارا آج کا topic ہے کہ electric field کو lines کے ذریعے سے represent کرنا تو یہ lines ہم کیسے draw کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اب let's say میرے پاس ایک positive charge ہے تو جب بھی اس positive charge کے قریب اس کی field میں میں کوئی test charge لے کے آؤں گا تو اس test charge کو یہ charge positive charge repel کر دے گا اب کس path میں repel کرتا ہے اس path کے لیے ہم line draw کر دیتے ہیں اور جس direction میں اس نے اس کو repel کیا ہے وہ direction بتانے کے لیے ہم arrow لگا دیتے ہیں تو ایک line اور arrow آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ test charge اس path میں repel ہوا ہے اور اس direction میں repel ہوا ہے similarly اگر یہاں پہ میں کوئی test charge لے کے آتا ہوں تو یہ positive charge اس کو اس direction میں repel کر دے گا اسی طرح سے ہم different جگہ پہ test charge رکھ کے direction جس direction میں یہ charge اس test charge کو repel کرتا ہے ہم وہ path اور direction لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ lines کا ایک beautiful سا pattern بن جاتا ہے ان lines کو کہتے ہیں electric field lines اور lines کے ذریعے سے draw کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہمیں تین باتوں کا پتہ چلتا ہے ایک تو electric field کی presence کا پتہ چلتا ہے جہاں تک یہ lines موجود ہیں وہاں تک electric field exist کر رہی ہے دوسری اچھی بات کہ ہمیں electric field کے magnitude کا پتہ چلتا ہے کس طرح سے جہاں پہ یہ lines ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں وہاں پہ electric field strong ہوتی ہے اور جہاں پہ یہ lines ایک دوسرے سے زیادہ distance پر ہوتی ہیں وہاں پہ electric field weak ہوتی ہے اب اس کا جو سب سے اچھا فائدہ ہے lines کے ذریعے سے electric field کو draw کرنے کا وہ یہ ہے آپ کو electric field intensity کی direction کا پتہ چلتا ہے یہاں پہ ہم path اور جب arrow بناتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ electric field intensity اس direction میں ہے ٹھیک ہے تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم electric field lines کو define کر لیتے ہیں electric field lines کی کیا definition بنے گی path followed by a unit positive charge in electric field is called electric field lines کیا مطلب ہے اس بات کا کہ وہ والا path جو ایک unit positive charge جو کہ ٹیسٹ چارج ہوگا follow کرتا ہے اس field کے اندر رہتے ہوئے اس path کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں electric field lines اب ایک important بات یہ ہے کہ ان electric field lines کو lines of force بھی بولتے ہیں جیسے electric field کو ہم نے کہا تھا کہ field of force بھی بولتے ہیں اسی طرح سے electric field lines کو lines of force بھی بولتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ test charge جب اس field میں آیا تھا تو اس test charge پہ اس charge نے force لگائی اور اس force کی وجہ سے یہ line بنی تو اس لیے ہم اس کو lines of force بھی کہہ سکتے ہیں ایک اور important بات کہ یہ electric field lines کا concept سب سے پہلے کس نے دیا تھا electric field اور electric field lines کا concept سب سے پہلے Michael Ferrade نے دیا تھا اگر آپ یہ lecture دیکھ رہے ہیں اور پچھل lecture آپ نے نہیں دیکھا تو میں suggest کروں گا کہ آپ پہلے وہ lecture دیکھیں میں link دوں گا کیونکہ اس میں ہم نے بہت detail کے ساتھ پڑھا کہ electric field کی کیوں ضرورت پیش آئی scientist کو اور electric field کا concept کس طرح سے develop ہوا Michael Ferrade نے کس طرح سے electric field کے concept کو develop کیا یہ ساری کہانی اس electric field کے lecture میں موجود ہے تو آپ اس کو ضرور سنیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک particular area میں electric field کی strength یا اس کا magnitude دیکھنا ہو تو وہ کس طرح سے find out کیا جاتا ہے اس کا یہ process ہے number of lines passing through unit area gives magnitude of electric field مطلب یہ کہ ایک unit area میں سے جتنی electric field lines pass ہوتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس جگہ پر اس area میں electric field کی کتنی strength ہے اس میں جو word use گو ہے unit area unit area کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسی surface جس کا area 1 ہو اس کو unit area بولتے ہیں اب لیٹسے میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ electric field کی strength کتنی ہے تو مجھے یہاں پہ unit area draw کرنا پڑے گا یہ میں نے unit area draw کر لی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تین electric field lines pass ہو رہی ہیں اور اگر میں اس particular area میں electric field کی strength یا اس کا magnitude دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اگین یہاں پہ ایک area draw کرنا پڑے گا جس کو unit area کہتے ہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں سے کیونکہ صرف ایک line pass ہو رہی ہے تو it means کہ یہاں پہ electric field کی strength کم ہے اور یہاں پہ کیونکہ اس unit area میں سے electric field lines تین pass ہو رہی ہیں تو it means کہ یہاں پہ electric field کی strength زیادہ ہے ہم نے دیکھ لیا کہ ایک particular area میں electric field کی strength کس طرح سے find out کی جا سکتی ہے ہم نے electric field کی types بھی دیکھ لی کہ تین type کی electric field ہو سکتی ہے اور ایک positive charge کی electric field lines کو بھی discuss کر لیا کہ electric field lines positive charge کی کس طرح سے ہوتی ہیں لیکن different situations میں یہ electric field lines different طریقوں سے draw کی جا سکتی ہیں اب ہم یہی discuss کریں گے کہ یہ different situations میں electric field lines کو کس طرح سے draw کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ suppose کرتا ہوں let's say میرے پاس ایک positive charge ہے تو اس positive charge کی electric field lines کس طرح کی ہوں گی اور یہ positive charge isolated positive charge ہے مطلب اکیلا positive charge ہے اس کے قریب اور کوئی charge نہیں ہے تو اس کی electric field lines دیکھنے کے لئے میں اس کے قریب ایک test charge کو لے کے آوں گا test charge کا آپ کو پتہ ہے conventionally positive ہوتا ہے تو یہ جیسے ہی اس کی field میں آئے گا یہ positive charge اس test charge کو outward repel کر دے گا تو یہ ہمارے پاس ایک electric field line آ جائے گی اسی طرح آپ different points پر اس test charge کو رکھ کے electric field lines draw کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی electric field lines ہوں گی وہ radially outward ہوں گی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری field lines straight ہیں ان میں سے کوئی بھی circular یا curve نہیں ہے تیسری پاس جو آپ نوٹ کرتے ہیں اس isolated positive charge کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو electric field generate ہوتی ہے وہ non uniform ہوتی ہے non uniform کا کیا مطلب ہے non uniform ایسی field کو کہتے ہیں جو ہر point پر different ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں lines closer ہیں تو یہاں پہ field strong ہے اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو اس point پر field weak ہو جائے گی کیوں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو lines کے درمیان distance زیاد ہے اور یہی اسی طرح سے ہم strength کو چیک کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم isolated negative charge کو discuss کریں isolated negative charge کا کیا مطلب ہے isolated negative charge کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک single negative charge ہے اس کے قریب کوئی اور charge نہیں ہے تو اگر negative charge ہمارے پاس ہے تو اس کی field lines کو check کرنے کے لئے ان behavior دیکھنے charge اور test charge positive تو آپ پڑھ چکے ہیں basic law of electrostatic جو opposite charges ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو یہ اس کو invert attract کر لے گا تو ہم path کو draw کریں تو ہمارے پاس ایک invert line بنے گی جس کو electric field line بولیں گے اسی طرح سے different points پر اس test charge کو رکھ کے یہ electric field lines draw کر سکتے ہیں تو آپ note کریں کہ یہ isolated positive charge ہوتا ہے اس کی electric field lines کس طرح ہوتی ہیں radially invert ہوتی ہیں مطلب یہ کہ ساری electric field lines invert ہوں کیوں کیونکہ charge negative ہے جب test charge جس کے ذریعے سے ہم electric field lines کو چیک کرنا ہے اس test charge پر ہمیشہ positive charge ہوتا ہے تو ساری field lines invert ہوں گی اور radially ہوں straight field lines ہوں گی ان میں بھی کوئی curve پاتھ نہیں ہوگا کسی line کا circular پاتھ نہیں ہوگا ساری lines straight ہوں گے اس کے بعد آپ اس field کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ field electric field strong ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو دو lines کے درمیان distance کافی زیادہ ہے تو mean کہ ان points پر electric field weak ہے تو یہ field بھی ایک non uniform field کہلائے گی کیونکہ different points پر field کی strength different ہے اب یہ تو ہم نے discuss کیا کہ اگر ہمارے پاس دو isolated charges ہوں مطلب الگ الگ ایک negative charge ہو اور positive charge ہو تو ان isolated charges کا behavior کس طرح سے ہوتا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دو same charges ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دو opposite charges ہوں اب یہ ہم discuss کریں گے ہم نے isolated charges کو single ایک ایک charges کو discuss کر لی ہے اب ہم دو دو charges کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دو same charges ہوں یا پھر ہمارے پاس دو opposite charges تو ان کی electric field lines کس طرح کی ہوتی ہیں تو میرے پاس دو opposite charges ہیں ایک positive charge ہے اور ایک negative charge ہے اب اگر ان کے درمیان جو electric field lines exist کریں گے ان کو ہم نے دیکھنا ہو ان کا behavior تو کس طرح سے دیکھیں گے ہم ایک test charge لے کے آئیں گے لیٹس میں یہاں پہ test charge کو رکھتا ہوں جیسے ہی میں test charge کو یہاں طرف attract کرے گا کیونکہ opposite charges ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو path بنے گا اس test charge کا وہ straight line بنے گی similarly اگر میں یہاں پہ test charge کو رکھتا ہوں تو یہ positive charge اس test charge کو repel کرے گا اور negative charge اس کو اپنی طرف attract کرے گا اس لئے یہ test charge تھوڑا سا آگے جا کے پھر ایک curve path بنا لے گا اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ test charge کو رکھتا ہوں تو اس test charge کو یہ positive charge repel کرے گا اگر negative charge اس positive test charge کو attract کر رہا ہو گا تو یہ curved path بن جائے گا curved electric charge کو یہ positive charge repel کرے گا اور ہمارے پاس ایک outward radially outward electric field line ملے گی یہ charge ادھر کیوں نہیں جائے گا کیونکہ اب وہ negative charge کی field سے باہر ہے تو اس کو attract نہیں کر پائے گا اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ test charge رکھتے ہیں تو اس test charge کو سرف یہ positive charge repel کرے گا تو یہاں پہ ان points پر جو electric field lines ہیں وہ radially outward ہوں گی جبکہ یہاں پہ جو ہمارے پاس electric field lines ہوں گی وہ curved ہوں گے اب یہاں پہ جو بچے ایک غلطی کرتے ہیں وہ ان lines کو بھی outward بنا دیتے ہیں اپنے یہ غلطی نہیں کرنے ہم نے جب بھی electric field lines کو دیکھ نا ہو تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم charge کے قریب test charge لے کے آتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم test charge کو رکھیں گے تو وہ positive charge کی field سے باہر ہوگا لیکن یہ negative charge اس کو اپنی طرف attract کرے گا اور radially inward ہمیں electric field line ملے گی اور اگر آپ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں test charge کو تو وہ بھی positive charge کی field سے باہر ہے تو صرف اس کو negative charge اپنی طرف attract کرے گا radially inward ایک electric field line ملے گے تو یہ electric field lines ملتی ہیں ہمیں اس طرح جب ہمارے پاس دو opposite charges ہوتے ہیں ایک positive charge اور negative charge تو ان field lines کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں کی points نکال لیتے ہیں کہ ان electric field lines کا behavior کس طرح ہوتا ہے جب ہمارے پاس دو opposite charges ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس test charge ہے یا electric field line ہے وہ کہاں سے start ہوتی ہے starts from positive charge and ends on negative charge یہ ہمارا first point ہے کہ ہمارے پاس electric field lines وہ start ہوتی ہیں positive charge سے اور end ہوتی ہے negative charge پر دوسرا point کیا ہے curved field lines مطلب یہ کہ پہلے ہمارے پاس صرف straight line ہوا کرتی تھی لیکن اب straight line کے ساتھ curved line بھی ہمیں مل رہی ہیں تو جب ہمارے پاس opposite charges ہوتے ہیں تب بھی جو uniform field ہے وہ exist نہیں کرتی جب opposite charges ہوتے ہیں تب بھی field non uniform ہوتی ہے کس طرح سے let's say ہم اگر field میں اس area میں electric field کی strength کو چیک کرنا ہے تو ہم کس طرح سے چیک کریں گے اب ہم پڑھا ہے کہ ہم یہاں پہ unit area area رکھیں گے اب اس unit area میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی lines پاس ہو رہی ہیں تین تو یہاں پہ center میں جو electric field کی strength ہے وہ maximum ہے لیکن اگر میں یہاں unit area کو رکھ دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے صرف ایک line پاس کر رہی کسی ایک particular point پر دیکھ نا چاہتے ہیں تو وہ اس curve پر ہمیشہ tangent ہوتی ہے لیٹس میرے پاس ایک point ہے جہاں پہ میں دیکھ نا چاہتا ہوں کہ electric field کی direction کی ہوگی تو اس particular point پر ہمیشہ tangent آپ draw کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا electric field کی direction کیا ہے یہ similarly اسی طرح سے ہے جیسے آپ circular path میں دیکھتے ہیں کہ کوئی body move کر رہی ہو کسی خاص velocity کے ساتھ اگر آپ نے یہ دیکھ نہ ہو کہ اس particular point پر velocity کی direction کیا ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں tangent draw کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس particular point پر velocity کی direction ہوتی ہے یہ first year میں آپ پڑ چکے ہیں تو سیم اسی طرح سے اگر آپ کسی particular point پر electric field کی direction دیکھنا چاہتے ہیں تو ان electric field lines کی جو curve ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ tangent draw کر دیں تو آپ کو کیا مل جاتا ہے electric field کی direction مل جاتی ہے اس particular point پر اب یہ ہمارے پاس ہیں دو opposite charges ایک positive charge ہو اور negative charge ہو تو electric field lines کا یہ behavior ہوتا ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ہمارے پاس دو opposite charges ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دو same charges ہوں تو اگر ہمارے پاس دو same charges ہوں تو پھر ان میں electric field lines جو behavior ہوتا ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں تو میرے پاس دو same charges ہیں ایک positive charge ہے اور اس سے کچھ distance پر ایک positive charge ہے تو اب ان کے درمیان electric field lines ہوں گی ان کا behavior دیکھنے کے لئے بھی ہم ظاہری سی بات ہے کیا کریں گے ایک test charge رکھیں گے تو جیسے ہی positive charge ہے اس کے قریب میں ایک test charge کو رکھتا ہوں تو جیسے ہی میں یہاں پہ test charge کو رکھوں گا کیونکہ test charge پر positive charge ہوتا ہے تو positive charge اس as a result یہ test charge ہے یہ تھوڑا سا آگے آکے پھر اوپر نکل جائے کیونکہ یہ positive charge بھی اس test charge کو repel کر رہا ہے تو ایک curved line بن جائے سیم اگر آپ یہاں پہ رکھتے ہیں تھوڑا سا یہ test charge displace ہوگا اس کے بعد یہ positive charge بھی کیونکہ اس کو repel کر رہا ہوگا تو یہ بھی curved line اس طرح سے بنا لے گا تو یہ ہمارے پاس آپ کسی بھی point پر رکھیں گے تو test charge ہے وہ repel ہو رہا تو ان دو same charges کی جو electric field lines بنتی ہیں ان electric field lines کو بھی دیکھ کر ہم کچھ points کو discuss کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ دو same charges ہیں ان کے درمیان electric field ہیں یہ ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں اور repulsion کے نتیجے میں ہمارے پاس electric field lines کا اس طرح پیٹرن بنتا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے field lines repel ایچ ادر کہ electric field lines ہیں یہ ایک دوسرے کو repel کر رہی ہیں اس کے بعد دوسرا point یہ ہے کہ lines جو ہیں وہ ہمارے پاس curved lines ہیں صرف straight lines نہیں ہیں بلکہ straight lines کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے پاس curved lines بھی ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرا point آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس field exist کر رہی ہے وہ non uniform field ہے مطلب یہ کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پہ field بالکل zero ہے یہاں سے کوئی electric field line پاس نہیں کر رہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں ادھر unit area کو draw کرتا ہوں تو یہاں پہ دو electric field lines پاس ہو رہی ہیں مطلب یہ کہ یہاں پہ electric field کی strength ہے وہ اس جگہ کے مقابلے میں زیادہ ہے تو different points پر اگر ہمارے پاس electric field کی strength different ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ electric field ہے وہ non zone بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ note کریں ہم نے جتنے بھی cases discuss کی ہیں ان میں x point same ہے اور وہ point یہ ہے non uniform field تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسا case بھی ہو سکتے ہیں جن میں electric field uniform ہو تو ایسے case بھی ہوتے ہیں جن میں electric field uniform ہوتی ہے اگر ان کے درمیان electric field lines کا behavior دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ پر test charge رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ positive charge اس test charge کو repel کرے گا کیونکہ test charge پر positive charge ہوتا ہے اور negative charge اس test charge کو اپنی طرف attract کرے گا یہاں پہ جو path بنے گا یہ test charge فورا ادھر جائے گا ادھر straight line میں flow کرے گا اور یہاں پہ جو path بنے گا وہ electric field line ہوگی اسی طرح آپ یہاں پہ رکھیں گے تو پھر again ہمارے پاس ایک electric field line آ جائے گی یہاں پہ test charge کو رکھیں گے تو again یہ negative charge اس کو attract کرے گا اور ایک اور electric field line مل جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس equidistance electric field lines ہیں equidistance کا کیا مطلب ہے کہ ان تمام electric field lines کے درمیان distance ہے وہ same ہے لیکن ایک بات اگر سے ہی یہ negative charge اس کو اپنی طرف attract کرے گا تو یہ یہ ہاں سے ایسے curved line بنے گی سیم اگر آپ یہاں پہ test charge کو رکھتے ہیں تو تھوڑا سا repel ہوگا لیکن negative charge اس کو اپنی طرف attract کرے گا تو again یہاں پہ ہمیں curved line ملے گی اب ایدھر end پر اور ایک ایدھر end پر تو یہاں پہ جو curved lines بنتی ہیں یا یہاں پہ جو effect ہوتا ہے اس کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں fringing effect important بات ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے جہاں پہ electric field lines curved ہوتی ہیں کپیسٹر میں اس کو کہتے ہیں fringing effect تو اب end پہ ہم electric field lines کی properties discuss کریں گے اور یہ properties کوئی نئی properties نہیں بلکہ ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اسی کی ہم لوگ summary لکھنے والے ہیں تو پہلا point یہ ہے electric field lines starts from positive charge and ends on negative charge تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب دو ہمارے پاس opposite charges ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کے درمیان جو electric field lines ہوتی ہیں وہ positive charge start ہوتی ہیں اور negative charge پہ end ہوتی ہیں second point یہ ہے tangent to electric field lines gives direction of electric field یہ بھی ہم نے opposite charges میں دیکھا اس curve پر tangent draw کرتے ہیں وہ tangent ہمیں بتاتا ہے electric field کی direction اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جن points پر electric field lines close ہوتی ہیں وہاں پر electric field strong ہوتی ہے اور جہاں پر electric field lines ایک دوسرے سے زیادہ distance پر ہوتی ہیں وہاں پر electric field weak ہوتی ہے اس کا magnitude وہاں پہ کم ہوتا ہے اور end پہ بہت important point جو اکثر exam میں پوچھ لیا جاتا ہے یہ properties بھی short question میں پوچھ لی جاتی ہیں لیکن یہ point الگ سے بھی short question میں پوچھ لیا جاتا ہے یہ point کیا ہے no two lines cross each other this is because he has only one direction ہمارے پاس جو electric field lines ہوتی ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کو cross نہیں کرتے straight lines جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو cross even جب curved lines ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو cross نہیں کرتے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں دو lines ایک دوسرے کو cross کر رہی ہیں اب لیٹس میں یہاں پہ جس point پہ یہ دوسرے کو cross کر رہی ہیں میں وہاں پہ test charge رکھ دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ test charge اب کس طرف move کرے گا test charge ہمیشہ electric field کی direction میں move کرتا ہے تو اگر ہم نے this particular point پہ electric field کی direction لینی ہے تو وہ direction کس طرح سے دیکھیں گے definitely ہم یہاں پہ ایک tangent draw کریں گے تو مطلب یہ electric field کی direction یہ والی ہوگی اور اگر ہمارے پاس یہ بھی line ہے تو ہم اس electric field line کے اوپر ایک اور tangent draw کریں تو electric field کی direction یہ بن رکھا ہے وہ دو direction میں اب جائے گا تو ایسا physically possible نہیں ہے کہ ایک test charge دو direction میں جائے تو اس لیے ہمیشہ دو electric field lines کبھی بھی ایک دوسرے کو cross نہیں کر سکتے ہم آج bottom line discuss کرتے ہیں although electric field lines کا concept ہے وہ بہت important concept ہے اس کی importance سے electric field line کو draw کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی exact formula نہیں ہے for example میں اگر دو students کو کہتا ہوں کہ آپ electric field lines draw کر دکھائیں ایک positive charge کی تو دونوں students different types ki electric field line draw کر لائیں different کس طرح سے کہ ان دونوں جو charges کی electric fields ہوں گی ان دونوں کا magnitude different ہو گا even دونوں میں spacing جو ہو گی وہ بھی different ہو گی تو مطلب یہ ہے کہ electric field lines کو draw کرنے کے لیے ہمارے پاس exact representation نہیں ہے اور نہ اس کو draw کرنے کے لیے کوئی exact formula ہے کہ کہاں پہ draw کرنی ہے اور کتنی electric fields draw کرنی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic hopefully آپ کو ساری باتوں کی بہت اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ